شند قبیر سے کشی بھکت نے پرشن پہنچا ہے کی منوش کو سکھ کیسے مل سکتا ہے شانتی کیسے پرابط ہو سکتی ہے اور شفلتا اور انتی کیسے ہو سکتی ہے قبیر صاحب کہتے ہیں جس کے جیون میں پانچ باتیں ہوتی ہیں اس کو سکھ بھی ملتا ہے سانتی بھی ملتی ہے شفلتا بھی ملتی ہے اور انتی بھی ہوتی ہے اور یہ چیزیں سب پسند کرتے ہیں سب کے من میں اچھا ہوتی ہے کہ ہمیں سکھ سانتی بھی ملے شفلتا اور انتی بھی ملے اس کے لئے پانچ کام کرنا پڑے ہیں وہ کون کون پانچ باتیں ہیں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا تھوڑا انتجار کرنا پڑے ہیں بھارت دیش میں بہت بڑے نیتی کار ہوئے ہیں جن کا نام تھا چانک چانک اسے کسی بھکت نے پرشن پوچھا ہے کہ منوں سے جب بیدیش میں جاتا ہے پردیش چلا جاتا ہے تو اس کا وہاں پر سچا دوست کون ہوتا ہے دیان دینا پرشن ہے اور جب منوشی گھر میں رہتا ہے اس میں اس کا دوست کون ہوتا ہے اور جب منوشی بیمار ہو جاتا ہے تو اس روگی دسا میں اس کا دوست کون ہوتا ہے اور جب منوشی مر جاتا ہے تو اس کا مطر کون ہوتا ہے چار پرشن ہے چاروں پرشنوں کا اتتر ایک ہی شلوک میں دیا گیا ہے اور ان چاروں پرشنوں کا اتتر بھی میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا تھوڑا انتجار کو تم سوستے ہوگے ترنت اتر دے دو انتجار کیوں کرواتے ہوگے انتجار اس لئے کرواتا ہوں کہ کچھ اور انتجام کرتا ہوں کٹھوٹ نشت کی رشی سے پوچھا گیا ہے کہ اس ور کہاں نواز کرتا ہے پرماتمہ بھگوان کی رہنے کا اسطحان کون سا ہے اور اس پرماتمہ کی انبوتی کشکو ہوتی ہے پرماتمہ کی رہنے کی اسطحان کا بھی پتہ لگ جائے پرنت بھگوان کی انبوتی سب کو نہیں ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے کسے ہوتی ہے شاہی بندگ اس کا اتر بھی تھوڑی دیر بعد دوں گا تھوڑے انتجار کریں شند کبیر سی پرشن پوچھا گیا کہ ہر منوں سے شک سانتی چاہتا ہے شفلتہ اور انتی چاہتا ہے جو بیکتی جہاں پر ہے وہیں پر شفلتہ کی آس لے کر کھڑا ہے چاہے ودیارتی ہو چاہے نیتا ہو چاہے سرویسمن ہو یا بیجنسمن ہو یا سنت ہو اور شفلتہ اور انتی ہونے کے پاس چاہت بھی منوں سے سنتشت نہیں ہوتا ہے پھر اس کے من میں ایک پیاس اور جاکرت ہوتی ہے کہ شک سانتی بھی ملنا چاہیے ایسی سفلتہ کس کام کی جس میں سکھ شانتی نہ ہو ایسی انتی کو کیا کرنا ہے جس میں شانتی ہی نہیں ہے اس لئے کئی گھروں میں بیواد ہوتا ہے پتی چاہتا ہے کہ بہت انتی کر دوں اور ہر پتی اپنی پتنی کو دکھا دینا چاہتا ہے کہ میں کتنی بہنت کر دوں اور ہر پتنی اپنے پتی سے سنتشت ہوتی جا رہی ہے کہ مجھ کو یہ مت دکھاؤ کہ میں کتنا دھن کمارا ہوں مجھ کو یہ دکھاؤ میں کتنی شانتی گھر میں رکھ رہا ہوں شانتی اپنے اپنے گھر کو سمپتی سے بھرنے والے تو بہت سے پتی ہیں لیکن سانتی سے بھرنے والے پتیوں کی کمی ہے کیونکہ پتی خود ہی اسانت بہت ہے اور پتی جب اسانت ہوتا ہے تو پتنی ڈبل اسانت ہو جاتا ہے پتنی کا زیون پتی سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے پتی کا دکھ پتنی کا دکھ بن جاتا ہے پتی کا سکھ پتنی کا سکھ بن جاتا ہے پتی کی آرام پتنی کی آرام بن جاتی ہے اور پتی کی پرشنطہ پتنی کی پرشنطہ ہو جاتی ہے پتی کی ٹینسن پتنی کی ٹینسن بن جاتی ہے ایک اسطری کہہ رہی تھی مجھے کوئی ٹینسن نہیں ہے مجھے اپنے پتی کی ٹینسن کی ٹینسن اس لئے پتیوں سے میں کہوں گا کہ آپ ٹینسن مت کرنا کیونکہ آپ ٹینسن کرتے ہو آپ کی ٹینسن سے پیچھے کئی لوگوں کو ٹینسن ہو جاتی ہے جیسے ٹرین کا انجن ہی پٹری سے اتر جائے تو ڈبے بھی کئی ڈبے نیچے اتر جاتے ہیں ایسے تمہاری کریاؤں کا شبھاؤں کا سونچ کا پربھاؤ تمہارے گھر کے میمبروں کے اوپر پڑتا ہے اور کتنا ہی دھن کمالو کتنی شمپتی کا بھی کاس کر لو اور کتنا گاڑی گھوڑا لے آو لیکن تمہارے گھر کے لوگ تم سے خوش نہیں ہو سکتے تم جان نکال کر رکھ دو خوش ری ٹائر بن جاؤ ٹریکٹر کا ٹائر نہ ہو تو خود ہی ٹائر بن کر لگ جاؤ پھر بھی یہ پریوار خوش نہیں ہوگا یہ کب خوش ہوگا اس پریوار کے پاس میں دس منٹ کا سمیں نکال کر بیٹھو جیرورت نہ ہو تو بھی سب کا حال چال پوچھو کہ تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے ایسے حال چال پوچھو اور ان سے سب سے کہو کہ تم سب ہم کو جان سے زیادہ پری ہو تو یہ خوش ہو جائیں گے اور یہ دی تم ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہ دے پاؤ گا چاہے کتنا دھن کما کر رکھ دو سونے کی لنکہ بنا دو پھر بھی اس کے اندر دکھ کا ڈنکہ ہی بجے گا اور سبھی سنکہ میں ڈوبے رہیں گے اس لئے یاد رکھنا میرے بھائیوں بہنوں بھلے ہی صدامہ کی جھوپڑی ہو بھلے ہی سبری کی کٹیاں ہو لیکن اس کے اندر بھکتی بھجن ہو تو شکھ شانتی پیدا ہو سکتے عزقار تھے بھی نہیں کہ آپ گریب ہو جاؤ اگر آپ دھنوان ہو تو کرشن بند کر کے سونے کی دورکہ میں بھکتی کیجئے دھنوان ہونا گناہ نہیں ہے کیونکہ دھن کے بینا دھرم کی رچھا بھی سمبھو نہیں دھن کی بینا ستسنگ پروگرام بھی سمبھو نہیں دھن کی بینا بھوجن بھی سمبھو نہیں لیکن دھن سب کچھ نہیں ہے جہاں دھن بھی ہار جاتا ہے وہاں پر دھرم آپ کا ساتھ دیتا ہے دھرم ساتھ دیتا ہے میں نے سنا ہے ایک سیٹ جی کے تین مطر تھے سیٹ جی پردھم مطر کو بہت پریم کرتے تھے دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے اسی کی چکر میں پڑے جاتے تھے اور سیٹ جی کے جو دوسرا مطر تھا دن بھر اس کے ساتھ رہتے تھے رات کو اس کا ساتھ چھوڑ لیتے تھے اور تیسرا مطر تھا مہینہ دو مہینہ بعد سال بعد اس سے ملتے تھے ہاتھ ہاتھ ملا کے نکل جاتے تھے تیسرے مطر کا خیال نہیں کرتے تھے کسی دوشٹ نے سیٹ جی کے اوپر جھونٹا مقدمہ چلا دیا اس دنیا میں جھونٹے مقدمے بھی چلتے تھے اور پولیس یادی جھونٹے مقدمے کے کیس نہ لکھے تو سیدھے لوگ مجسٹریٹ جج کے پاس میں اپنی کیسنتے دیتے وہاں سے ہی سٹٹ کر دیتے مجسٹریٹ نے سیٹ کو بلایا اور کہا کہ اپنی گواہی پیش کر آپ کی گواہی پیش ہو جائیں آپ کا مقدمہ فائنڈل کر دی سیٹ اپنے مطر کے پاس آتے ہیں اور پردھم مطر سے کہتے ہیں مطر میرے ساتھ چلو گواہی دے دو پہلا مطر بولا کہ میں تو تمہارے ساتھ بلکل نہیں جاؤں گا ٹس سے مس نہیں ہوں جہاں ہوں وہیں رہوں گا سیٹ دوسرے مطر کے پاس گئے دوسرا مطر بولا کہ میں ساتھ تو چلوں گا لیکن کورٹ کے گیٹ تک جاؤں گا اندر نہیں جاؤں گا تو سیٹ تیسرے مطر کے پاس گئے تیسرے مطر بولا میں تو تمہارے ساتھ بلکل نہیں جاؤں گا کیونکہ تم مجھ کو تو بھول ہی گئے تھے تو سیٹ دکھی ہو گئے رونے لگے رونہ بھی منصر کی ایک طاقت ہے جو کام ہسنے سے نہیں ہو سکتا وہ رونے سے بھی ہو سکتا ہے جو کام کرنے سے نہیں ہوگا وہ رونے سے ہو جائے گا یہ رونے کی سکتی کو جو پہچان لیتا ہے وہ نہ ہونے والے کاموں کو بھی کر لیتا ہے اور یہ سکتی محلاؤں کو پتا ہو چکی ہے اس لئے رو کر کے بھی اپنے کام کر لیتی ہے رونہ ایک کلا ہے رونہ کوئی شادھرڑ چیز نہیں ہے اور رونے والے کے اوپر سب کو دیا جاتی ہے ارے ارے کیا بات ہے مت رو مت رو اور رونا برا بھی نہیں ہے رونے سے بہت پھائیدہ ہے رونے والے کا ہرڈ اٹھیک نہیں ہوتا ہے اور جو پھوٹ پھوٹ کر رو لے اس کو ڈیوٹیز بھی نہیں ہوتی ہے اور جو روز روئے اس کا بی پی ہائیو لو کچھ نہیں ہوتا ہے اور یدی آپ نے ایسا شروع کر دیا نا تو پھر ڈاکٹر پھر روز روئے گا اس کے پاس کون جائے گا منصر کو سب سے زیادہ ٹینسن ہوتی ہے تناؤ ہوتا ہے چنتہ ہوتی ہے سونچ ہوتی ہے اس لئے منصر کو پرکرتی نے دو چیزیں دیا ہے اور وہ پسو پچھی کھیڑے مکوڑوں کو نہیں دیا ہے ایک تو جو رو سے ڈھاکا مار کے ہسنے کی کلا دیا ہے اور دوسرے پھوٹ پھوٹ کر جو رونے کی بھی کلا دیا ہے کہ یہ انسان جب تو ڈھاکا مار کر ہسے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا تو تیرے شریف کی ساری بیماریاں آنسوں کی دھارہ میں بہ جائے گئے لیکن رونا بھی کٹھن ہے کیونکہ عجت جانے کا ڈر رہتا ہے جس میں پرسوں کو رونا تو بہت کٹھن ہے استریوں کے لئے حسان ہے یہ عجت عجت کو زیادہ ڈرتی نہیں کیونکہ ان کے پاس میں عجت بھی بہت ہے دو چار ٹرالی عجت ہے ایک دو کنٹل چلی بھی جائے تو کیا فرق ہے پر پرس بہت ڈرتا ہے عشون کی دھارہ سے عجون ہوگا جس دن گرو جی تیرا درشن ہوگا عشون سے وضو کر لیا ہوں رو کے سر پہ بلا کر لیا ہوں آنسوں سے وضو کر لیا ہوں ارے رو کے سر پہ بلا کر لیا ہوں جو ابھی تک قضا ہو رہی تھی وہ نوازیں ادا ہو گئی ہے ہر تبشم کھپا ہو گیا ہے ہر تمنہ زدہ ہو گئی ہے اے گمیار تیری بدولت زندگی کیا سے کیا ہو گئی ہے یہ گم یہ چنتہ یہ ٹینسن اس کی بدولت زندگی کیا سے کیا ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی بات سوچو جس کی تم چنتہ کرتے ہو نا گھر کی چنتہ گاڑی کی چنتہ پریوار کی چنتہ یہ کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جاتا ہے کتنا ہی اس کے پیجے تم جلو مرو پر یہ کوئی ساتھ جانے والی چیزیں نہیں جس دن آنکھ بند ہوتی ہے نا سب یہاں کا یہی رہ جاتا ہے یہ شریر بھی در چھوٹ جاتا ہے کیول تمہاری آتما یہاں سے یاترہ سرو کرتی ہے لیکن جب تک سانس ہے تب تک آتمی بڑا بیچین رہتا ہے بڑا پریشان رہتا ہے ٹینشن مکت پربندھن کرنا سیکھو میں نے چھتیس گڑھ میں ایک بیدھائک سے پہنچا کی تمہارے پاس میں کتنے ٹرک ہے تو اس نے بتایا دھائی سو ٹرک تو میں نے کہا اس کا ریزلٹ کیا آیا بولے کورے گھر کو سگر ہو گئی تو میں نے کہا کیوں ہوئی ہوئی بولے ایک ٹرک روز ایکسیڈنٹ ہوتا دھائی سو ہے بہت زیادہ ہو گئی ٹرک ڈیل کرو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں بہت سے چیزیں ایسی جو تمہارے ہاتھ میں پویش میں آئیں گے ابھی نہیں اور بہت سے جائیسی ہیں تمہارے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور کھزکتی چلی جا رہی ہے تم ان کو سمحل نہیں پا رہے ہیں تو ٹینشن مکت پروندھن کرنا سیکھو ہر سمیں خوش رہا کرو سمشہوں کو اپنے جیون کا سرنگار بناو گھبڑایا نہ کرو اوبا ٹوبا نہ کرو من میں تسلی بھی رکھا کرو جو نقصان ہوا ہے کیول تمہارا نہیں ہوا ہے جس میں بھارت بہت رو رہے تھے عویدھا میں تو ان کو سمجھایا گیا کہ بھارت اتنا رو مات تو بولے اب بچا کیا ہے رویں کیوں نہ پتا جی پر لوگ چلے گئے مر گئے ماتائیں بیدھوہ ہو گئیں رام لچمن سیتا بنباس چلے گئے ابھی بھی رونے کو کچھ اور بچا ہے جندہ ہوں یہی بہت بڑا دروحہ گئے مر جانا چاہیے ہم کو گروہ وششت کہتے ہیں کہ بھارت یہ دسہ کیول تمہاری نہیں ہے اس رشتی میں جنم لینے والے لوگوں کی سب کی یہی دسہ ہوتی ہے تھوڑا سا روپ بدل جاتا ہے باقی سب کا حال یہی ہے سنہو بھارت بھاوی پربل بلک ہی کہو منینات بھارت کو سمجھاتے سمجھاتے وششت بھی رو پڑے رونے والے کو سمجھانے والے بھی رونے لگ جاتے ہیں یہ بہت بڑی سمجھتے ہیں بھارت بانکی میں ایک سجن کی برتو ہوئی ہمارے پرم بھکت تھے تو ان کو یوگانی یوگ دفن سنسکار میں میں بھی گیا میرے گروہر گئے سنت گئے اندر جب ان کی لاس کے پاس پہنچے تو وہاں مہلائیں بہت رو رہی تھی وہاں پرش کوئی نہیں تھا کیول مہلائیں تھے دو تین پرش ہم کو لے کر گئے اندر تو میں نے اپنے گروہ جی سے کہا کہ ان کو سمجھاؤ تو گروہ جی کا گلہ بھر گیا بولے میں نہیں سمجھا پہنچا انہوں نے کہا ٹھیک واپس واپس باہر آگے گروہ جی نے مجھ سے کہا سمجھاؤ تو میں تھوڑا اسی جگہوں پر حمد کرتا ہوں تو میں نے کہا گروہ دے واپ چلو بیٹھو چلو کے پھر میں سمجھاتا ہوں تمہیں سمجھانے کی ہمت کیا لیکن میرا بھی گلہ بھر گیا تو پھر رک گئے دوبارہ پھر میں طاقت لگایا کیونکہ جب کوئی پری کا بیوگ ہوتا ہے تو کسی کا دل پتھر تو ہوتا نہیں ہے کتنا آدم گیانی ہو اس کے اندر بھی کروڑا آ جاتی ہے تو دوسری بار میں شاہست کر کے میں جھٹا تو میں نے کہا سب سے پہلے سب ہی مہلائیں چپ ہو جائیں رونا بند کریں یدی ان کے لئے تم رو گے تو ان کی آتما کے پونے چھڑ ہو جائیں گے اور ان کی آتما کی جو صدگتی ہونی تھی وہ رک جائے گی اور ان کی آتما سیدھے نرک میں چلے جائے گی اس لئے رونا ان کے لئے چاہیے جو پاپی لوگ مرتے ہیں یہ تو پونے آتما تھے ان کے لئے سرگ میں اسٹھان نسچت ہے اور ان کے لئے اگر پرشنتہ سے ان کو بیدا کرو گے تو ان کی آتما کی شدگتی ہو جائے گی رونا دیکھیں تو سب مہلائیں میری اور دیکھنے لگے پھر میں نے اب منوں کی مرتو کی کہانی سنایا پھر ان کو پندوں کے پانچ پتروں کی مرتو کی کہانی سنایا ایسے سنا سنا کا ان کے دکھ کو ہلکہ کیا جب وہ سب دکھ سے پار ہو گئے تب رونا دھونا سب بدھ ہو گیا تو بھرت رو رہے ہیں دیکھی بھگوان کے گھر میں بھی اتنے بڑے دکھ آئے ہیں تم تو شادھران انسان سا اویدھا کے اندر اتنا سسٹم بگڑ گیا ہے سب رو رہے ہیں وششت جی سمجھاتے ہیں اور روتے ہیں سنو بھرت بھاوی پربل بلکھی کہو منینات رو رو کر گر وششت کہتے ہیں بھرت پراربد بہت پربل ہے ہانی لاب جیون مرن جس اپجس بدھیان ہی بھرت جیون میں کب ہانی ہوگی کب لاب ہوگا کب جنم مرن یہ سب جس یہ سب اپنے ہاتھ میں نہیں جو ہوا ہے شبکار کی جی اور رو مت سنبھل جاؤ بہت دکھی ہونے سے بھی کوئی سمجھا کا سمادھان نہیں ہوتا ہے اس لئے میں ماتوں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے گھر میں کسی کی مرتب ہو جائے تو بہت دکھی مت ہونا سمل جانا اور یہ بیویک کرنا کہ یہ سنسار مرتلوک ہے اور اس مرتلوک میں سبھی کا جنم مرنے کے لئے ہی ہوا ہے کچھ دن جیو گے اس کے بعد سب کے سب مر جاؤ اور مرو گے یہ شریر کے وال مرے گا تمہاری آتما نہیں مرے گی وہ تو عمر ہے آتما کا شروع عمر ہے اور آتما نہ استری ہے نہ پرس ہے آج جو استری کی روپ میں بیٹھی ہیں ماتائیں بہنیں ان کا شریر چھوٹے گا جب تو ان کو پرس کا شریر ملے گا اور ان پرسوں کا شریر جب چھوٹے گا تو ان کو استری کا شریر ملے گا ٹرانسفر ہوگا آپ کا آپ پھر اس شائیڈ میں بیٹھ ہوگے یہ ادھر بیٹھیں گے پرس لوگ چندت ہوگی کیا کروں آپ کیونکہ پرسوں کو پرائے استرییاں اچھی لگتی ہیں اور استریوں کو پرس اچھے لگتی ہیں تو جو اچھا لگتا ہے وہی شریر مل جاتا ہے اگلی بار یہ پرس بن جائیں گے تم استری بن جاؤ گے اب اس بار جتنا کھلا سل گھومنا ہے گھوم لو اگلی بار تو سر ڈھاک کے تم کو بیٹھنا پڑے آتما نہ نر ہے نہ ناری ہے نہ پسو ہے نہ پچھی ہے آتما تو اجر امر ابیناسی ہے اور جیسے جیسے تم کرم منوں سے جنین میں کرتے ہو ان کرموں سے پراربد بنتی ہے پراربد سے شریر بنتا ہے اور شریر کے دورہ ان کرموں کا بھوگ ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ آج تمہارے ہاتھ میں بیوستہ ہے کرم شمل کر کرنا اور اور اتنے اچھے کرم کرو کی پناہ بہت اچھے گاؤں میں تمہارا جنم اور کوشش کرنا بردان مانگنا کی شتلی گاؤں میں جنم جہاں گرو جی آئیں گے ایدی شتلی میں شیٹ کھالی نہ ہو تو پھر باڑ کمیت گاؤں میں جنم ہو جائے وہاں بھی ٹھیک ہے جہاں جہاں ستسنگ ہو بھکتی ہو وہاں وہاں تمہارا جنم 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 کا داس ہوں گرو دیو تمہارا یہ ہمارا تمہارا رشتہ ایک جنم کا نہیں ہے انتھا میرا کہاں جنم ہو نیپال طرف اور تمہارا جنم بھوپال طرف اور پھر دونوں کا ملن ہوا ستلی میں کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہے ہے تو میں ایک سیٹ کی کہانی سنا رہا تھا سیٹ کا جب تیسرا مطر بھی جواب دے دیتا ہے تو سیٹ دکھی ہو جاتے اور سیٹ جی رونے لگ جاتے تو تیسرے مطر کو دیا آ جاتی ہے اور تیسرا مطر کہتا ہے سیٹ رونا مت جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں چلو میں ہی ساتھ دیتا ہوں تیسرا مطر جاتا ہے اور سیٹ کی مقدمی میں سچی دیتا ہے اور سیٹ کا مقدمہ جیت جاتا ہے سیٹ سیٹ خوشی 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 گھر کو واپس آتے ہیں سیٹ یہ سیٹ کون ہے اس کو پہنچانو اس سیٹ کوئی اور نہیں ہے اس سیٹ میرے ساتھ دیتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ کیول سمسان گھاٹ تک چلو گا اس کے آگے ساتھ نہیں جا سکتا سمسان گھاٹ تک کوٹم بھی جاتے ہیں اور تمہاری لاس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں لیکن یہ جیو یہ آتما روپی سیٹ کہتا ہے کہ سمسان گھاٹ نہیں اس کے اور آگے چلو ہمارے ساتھ یمراز کے دروار میں ساتھ چلو دوسرا مطر کوٹم بھی کہتا ہے میں نہیں جا سکتا تب یہ جیو تیسرے مطر دھرم سے کہتا ہے کہ تم ساتھ چلو تیسرا مطر کہتا ہے کہ تم تو ہم کو بھول ہی گئے تھے میں کیا ساتھ چلو آدمی دھرم کو بھول جاتا ہے